دوستو سال دو ہزار بیس میں ایسے کئی سارے کومیٹ ہیں جہاں ماری پچھوی کے پاس سے گزر گئے اور ہم نے اسے اپنی ننگی آنکھوں سے بھی دیکھ پائے پر ایک ایسا اور ایک کومیٹ ہم ماری پچھوی کے پاس آ رہا ہے جسے دیکھنے کی پروبیبیلٹی سب سے زیادہ ہے دوستو میں بات کر رہا ہوں کومیٹ نیو ویس کی دوستو اس کومیٹ کے بارے میں میرے ایک سسکرائبر پروتھو بنارہ جی نے مجھے انسٹرگرام میں میسیس کر کے بتایا تھا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس کومیٹ کے بارے میں انفرمیشن دی دوستو کومیٹ نیو ویس کو سال دو ہزار بیس میں ہی اکیس مارچ میں اوبجیکٹ وائٹ فیلڈ انفریڈ سروے ایکسپلورنر نے ڈھونڈا تھا دوستو کابید تک نیو ویس کو کافی سارے لوگوں نے اپنی ننگی آگوں سے دیکھا ہے اور سب سے کمال کی بات ہے کہ یہ کومیٹ جون کے مہینے سے لے کر جولائی کے مہینے تک دکھائی دے گا دوستو اس کومیٹ کا پورا نام سی سلیس ٹوینٹی ٹوینٹی ایف تھری نیو ویس ہے دوستو یہ کومیٹ تین جولائی کو ہمارے سورج کے سب سے قریب تھا اور تیز جورائی کو ہماری پرتفی کے سب سے قریب ہوگا دوستو اس کومیٹ کو دیکھنے کا سب سے صحیح سمیں سوریہ ادھے ہونے سے پہلے کا ہے صبح سارے تین بزی سے لے کر سارے چار بجے کے بیچ میں یہ کومیٹ کہیں جگہوں میں دکھائی دیتا ہے دوستو اس کومیٹ کا اوربیٹل پیریڈ چار ہزار پاس سو سالوں سے لے کر چھ ہزار آٹھ سو سالوں تک کا ہے اس سے آپ یہ آندہ زیادہ لگائی سکتے ہو کہ یہ کومیٹ کتنا زیادہ ریئر ہے دوستو کومیٹ نیاویز کو سب سے اچھے طریقے سے نورڈن ہمیسپیر سے دیکھا جاتا ہے اور سب سے خوشی کے بعد یہ ہے کہ ہمارا انڈیا بھی نورڈن ہمیسپیر میں ہی ہے دوستو آپ اس کومیٹ کو اپنی ننگیاکو سے بھی دیکھ سکتے ہو پر آپ کو اس کا تھوڑا سا کلیر ویو چاہیے تو آپ ایک نورنل بائنکولر کا بھی استعمال کر سکتے ہو دوستو کومیٹ نیاویز تیز جولائی کو ہماری رفتھوی سے ایک سو تین میلین کلومیٹرز کی دوری سے گزر جائے گا یہ ہماری رفتھوی کے تھوڑے اور قریب سے گزرتا تو ہم اسے اور بھی برائٹ طریقے سے دیکھ پاتے دوستو آپ ہوئے ایک سپیس لور تو آپ کومیٹ نیاویز کی تصفیر کھچنے کا موقع بلکل بھی مس نہیں کروگے دوستو اس ویڈیو کو انترک دیکھنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ میں انسین ازاد لیتا ہوں آپ سے ملتا ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ